اسلام علیکم ویبرز کیسے آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ سے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہی ہوں بریانی چکن بریانی وہ بھی میرے سٹائل میں تو چلیں ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آنکل کو دپا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو تو آپ کو بہت آسانی مل سکیں اس کے لئے میں نے یہاں ایک کلو چاول لے گئے اس کو یہ دیکھیں اس طرح سے اوبار لیا ہے ایک ایک دھانا ہے چاولوں کا اس میں میں نے ہری میرچ اور اپنے حساب سے دو ہری میرچ اور اپنے حساب سے نمک ڈال کے اس کو اوبار لیا اور جب دیکھا ہے کہ ایک کنی کچھا رہ گیا چاول تو اس میں میں نے دو چمچ کوکنگ آئل کے ڈال کے ان کو سکور کر دیا تھے تاکہ یہ اپنے آپ یہ ایک دوسرے میں جھوڑے نہیں تو ایک کلو میں نے چکن لیا ہے یا میں نے ٹوماٹر تین سے چار عدد کو باریک باریک کاٹ لیا ہے یہ میں نے ایک پہو سے زیادہ میں نے دہی لیا ہے یہ میں نے ایک ڈیڑھ پیاز میں نے لیا اس کو میں نے اس طرح کاٹ لیا ہے یہ میں نے چھوٹے 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 تھے درمیانے سائز میں بھی نہیں تھے بلکل چھوٹے تھے تو انکوینڈ میں چھیل کے اوبار لیا ہے میں زردہ رنگ ڈال کے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ میں نے کٹیو ہی لال میرچ لیا ہے یہ میرے پاس دو چمچ لیکن میں اپنے ذائقے کے ساتھ سے ڈالوں گی ہرکک ڈالوں گی آپ اپنے ذائقے کے ساتھ سے جتنا سپائسی بریانی بنانا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ درک تلسن کا پیسٹ ہے دو چمچ یہ کالی مرچ ہے حسب ضرورت ہمیں چاہیے ہوں گی ہری مرچ حسب ضرورت ہے اور یہ حلدی ہے میرے پاس ایک ٹی سپون ہے چھے سے سات دانے علو بخار ہے خوشپ اور یہ میرے پاس دو لیمن کا جوس ہے اور یہ مین چیز جو ہمارے پریانے میں استعمال ہوگی یہ میں نے ساری چیزیں لیئے ہیں یہ میرے پاس خوشپ دنیا ہے کالی مرچ ہے اور یہ میرے پاس جائے وطری ہے سبزی لچی ہے دارچینی ہے اور یہ میرے پاس چھوٹی لال مرچ ہے زیرہ ہے اور چار عدد میرے پاس یہ ہے بڑی لچی کے تو ہم سب سے پہلے یہ جو ہمارے ساس پین میں مسالہ ہے یہ والا اس کو ہلکا سب بھونتے ہیں ان کو روست کر کے پھر پیس لیتے ہیں تو جلے ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چولے پہ اپنا جو ساس پین تو اس کو چڑھا کے ہلکی آگ کرتی ہے ہلکی آگ پہ ہم نے اس کو روست کرنا ہے اس کو سپید آگ پہ نہیں ایک سے دو ملک پہ ہونی اس کو روست کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ساری چیزوں کو روست کرنے کے بعد ہم اس کو گرینڈ کر لیتے ہیں مطلب کہ پیس لیں گے یہ دیکھیں اس کو روست کرنے کے بعد پیس لیتے ہیں ہم نے اس کو بھون لیا ہے یہ دیکھیں بہت اچھے پھر ہوا رہی ہے تو یہاں پہ ہم اس کو اپ گرینڈ کر لیتے ہیں پیس لیتے ہیں تو بریانی بنانے کے لیے میں نے کھائی لے لیے اور نیچے چھولا چلا دیا اور اس میں گھیڈ ڈال دیا ہے تو سب سے پہلے ہم پیاز کو ہلکا برون کر لیتے ہیں تو آپ آئل میں بھی بنا سکتے ہیں بہت مجھے آئل نہیں پسند تو اس لئے میں کیمہ ہی جو بنانا ہوتا ہے یا دیسی گی یا یہ ڈالڈا یا ہبی بھی میں استعمال کرتی ہوں تو آپ آئل میں بھی بنا سکتے ہیں تو یہ اہم پہ ہم یہ جو ہم نے پیاز لیا تھا یہ سارے کے سارے ہم ڈال دیتے ہیں تو ان کا برون ہونے تک کا ویٹ کرتے ہیں پیاز کو برون ہونے دیتے ہیں کب ادامی کلر آنے تک کے لیے دوستو ہمارا جو پیاز ہے وہ اس طرح کو ہو گیا ہے تو اس میں سے ہم کچھ پیاز نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے نچوڑ کے نکال لیں یہ دیکھیں اس پہ اس طرح سے کھلا دیں تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے یہ دیکھیں تو باکی جو پیاز ہے اس میں ہم یہ جو ہمارا چکل کا وہ ڈال دیتے ہیں اس کو کچھ دیر کے لیے روست ہونے دیتے ہیں دوستو تین میٹ کے لیے دوستو تین میٹ کے لیے یہ دیکھیں دوستو تین میٹ کے لیے اس کو روست ہونے چھوڑ دیتے ہیں یہ دیکھیں اس کو دوستو تین میٹ کے لیے پھائی کرتے ہیں دیکھیں میں نے اس کو دوستو تین میٹ کے لیے بھون لیا تھا اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ جو ہماری ادرک اور لکھن کا تو اور اور میں بھول گئی تھی نمک کا تو اب یہاں کنے نمک بھی ڈالیں گے اور اس ساتھ میں اس میں ہٹا سا پانے ڈالیں گے لتاکہ ہمارا پیاز جو ہمیٹے سے جلے میں تو یہ دیکھیں میں نے لسن وغیرہ ڈال دیا لسن ڈالا ہے اور نمک میں بھولتی تھی آپ اپنے حساب سے جیتنا نمک آپ زیادہ یہ کام کر سکتے ہیں تو وہ ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے اتنا سا ڈال ہے نمک آپ زیادہ یا کام بھی کر سکتے ہیں تو یہ جو ہم نے ہندی لیتھی وہ بھی یہاں کے ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کو مکس کر لیتے ہیں ایک دو منٹ کے بعد ہم اسے مرچ وغیرہ شامل کرتے ہیں اسے مرچ وغیرہ شامل کرتے ہیں اسے مرچ وغیرہ شامل کرتے ہیں یہاں کے ایڈ کر دو منٹ ہو گئے ہیں تو میں اس کو ہلکا ہلکا سا ساتھ کھانے لگا رہی ہوں تاکہ ہمارا جو ہے نمکس جلے نہیں تو یہاں پہ اب میں ڈالوں گی جو ہمیں کٹی ہوئی مرچ لیتی تو میں اپنے سا سا سے ڈالوں گی آپ چاہیں کو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے یہ دیکھے میں نے بھر کے کھانے کے دو کمٹ لینے ہیں اب یہ تنا چاہے سپس کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہم کھوڑی کم ڈالیں گے کیونکہ ہم نے جو مسالہ بھونا تھا اس میں بھی ہم نے مرچ ڈالی ہی تھی تو یہاں پہ اب ہم یہ الو کھارا ڈال دیتے ہیں سوری الو کھارا نہیں ابھی ڈالنا ہم نے یہ والا جو ہم نے مسالہ گرینڈ کیا تھا وہ ڈال دیتے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس میں جو ہمارے پاس تمہاتر تھے وہ بھی ڈال دیتے ہیں بہت اچھی پشبو آنے لگ گئی ہے جیسے ہم نے یہ جو مسالہ بھونا تھا اس کی بہت کیاری پشبو آ رہی ہے ساتھ ہی ہم نے جو 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 کموٹر لیئے تھے یہ دیکھیں یہ میں نے ڈال دی ہیں اس کو ان کا الکا پانی لگاتے سے گھون لیتے ہیں کچھ دیر کے لیے جو چکن تو ہمارا ہمارا ہی ہی گل چکا ہے یہ دیکھیں اس کے لگ کے جو سائدیں پڑ رہی ہیں تو اس میں ہلکا سا پانی لگاتے ہیں اگر آپ کو میری ریسٹی پسند آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹس میں مجھے بتائیں کہ آپ کو میری ریسٹی کیسے لگتی ہے تو چلیں کچھ دیر بھون لیتے ہیں چال سے پانی لیتے ہیں چال سے پانی لیتے ہیں تاکہ یہ جو ٹاماٹر بغیر ہے جو وہ اچھے طرح سے اس میں کل جائیں پہ تین سے چال منٹس ہو گئے ہیں میں نے اس کو بھون لیا اچھے طرح سے تو اب ہم اس میں جو ہم نے اب بخارا لیا تھا وہ ڈال رہتی ہیں میں نے چھے سے چال سے آٹ دانیں اب بخارا کے اور جو ہم نے تہی لیا تھا وہ میں نے یہ دیکھیں اس پہ ڈال دونے سارے سارے اور جو ہم نے علو لیے تھے وہ بھی نہیں ڈالنے کیونکہ علو ہمارا اپلا ہوا ہے تو اس کو ہمیں ٹھے پہ ڈالیں گے جب ہم اس کو تارنے لگیں تو اب ہم آپ دو ڈالیں گے تو یہاں پہ ہم یہ ڈال دیا کو دینہ بھی یہ دیکھتے ہیں میں نے کچھ کو دینہ لیا تھا یہ پہ دینہ ڈال دیا اور ہرا تھنیا بھی ڈال لیں گے تو اب دہی کا جو پانی ہے وہ پشکو ہو جائے تو ہمارا کورما جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا دیکھیں مجھ سے ذرا کیز یادہ ڈال گیا ہے آپ اپنے ساتھ سے ڈالنا کی کوئی بات نہیں دریانی میں گھیوی اچھا ہی ہی لگتا ہے تو یہ ہم کچھ کر لیتے ہیں اس کا پانی یہ دیکھیں دوستو دہی کا پانی بھی خشک ہو چکا ہے اور ہمارا مسالہ بہت اچھی طرح سے پھون چکا ہے اب ہم اس میں ڈال کے تو یہ دیکھیں میں نے ڈالو اس میں ڈال کر دی جائے تو بس ڈال کو ہم ڈال بند کر دیتے ہیں کیونکہ علو ہمارا اغلا ہوا ہے تو اگر اس پر ہم نے زیادہ ہونا تو یہ مکس ہو جائے گا تو اگر آپ ڈال لیں اس کو آپ سکیت بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کی مزید ہے یہ دیکھیں کورما ہمارا اچھی طرح سے چھنکتا ہے تو یہاں کو ڈال بند کرتے ہیں اور ہم چاولوں کی تیلگانا شروع کرتے ہیں اس کی کشبو سین سے انچانا مجھے تو بھوک لگ گی بہت زیادہ بہت مزید کی کشبو آ رہی ہے اس کی تو چلیں اب ہم چلہ بند کرتے ہیں اور تیل گرتے ہیں بریانی کی تو یہاں پہ میں نے جو ابلی ہوئے چاول دیئے تھے اس کی تیل گرتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارا ایک ایک چاول ہے الگ الگ دانے ہیں تو ہم نے پہلے ایک تیل چاول کی لگا دی یہاں پہ ایک تیل ہم لگائیں گے یہ کور میں کی اس میں دیکھیں 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 جی دیکھیں اس کی تیل گرتے ہوگئے اس طرح سے آپ نے یہ تیل چاول کی لگا لئے اوپر جو آپ نے جو ہمیں پیاز لیا تھا اس کو اس طرح آپ اپنی مرضے سے بھی کر سکتے ہیں لیکن اس سے بہت اپنی خشبو بھی آتی ہے اور بہت اچھے کہتے ہیں اچھے سے لگتا ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ ٹومٹر لگا دیں تو یہ میرے پاس دھنیاں ہیں وہ آپ چھڑک دیں تھوڑا سا تو اب یہاں پہ آگے یہ پدینہ ہے ہمارے پاس اس کو چھڑک دیں جو ہم نے ہس بے ضرورت کاری مرچ دی تھی اس کے دیکھ دانے چھڑک دیں اور پھر چاول کی تیہ لگاتے ہیں آپ ہاسے بھی چاول کی تیہ لگا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں بس چند ایک چیزوں کو خیار رکھنا پڑتا ہے برنہ ہماری جو گوٹنگ ہے نا اس میں کوئی نا کوئی ڈفیکٹ پڑ سکتا ہے یہ دیکھیں میں نے یہ کٹو چاول لیا تھے آپ اپنی صاحب سے بنائیں اپنی فیملی ممبر کی صاحب سے انجوائے کریں تو یہاں پہ اب ہم پھر تیہل کہیں گے قرمی کی تیہل کہیں گے تو اب ہم اس کے اوپر پھیریے جو ہمارکہ اس پیاس تھی اس کو ڈالتے ہیں تو ٹماٹر ساتھ میں ہم نے یہ تھوڑا سا لیمن اس کو ڈال دیتے ہیں ہیر کھری مرٹا ہیر کھری مرٹا ہیر کھری مرٹا تو دینہ میرے پاس کام میں یہ دنیا تو اب ہم پھر چاگل کی تیر لگتے ہیں آپ ہاتھ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اگر کمن کام نہ دے رہا ہو تو تو یہاں کے ہم نے جو بھکی کا بچا ہوا کورما تھا وہ ڈال دینے یہ دیکھیں کورما تھوڑا کم پڑ گیا تیکیل صحیح ہے ہمارا بھکی کے جو چاگل ہمارے یہ اتنی خاص تینے تکے کے خیر تو بس گزارا ہے اس کا تو یہ دیکھیں اور یہاں پہ ہم یہ چمچ سے اچھی طرح ہو جائے یہ دیکھیں میں نے اس کو اس طرح سے سیٹ کر لیا ہے اب بھی ہاتھ سے کر لیں چمچ سے نہیں ہوگا تو یہاں پہ پھر ہم نے یہ ڈالنا ہے جو ہمارے پاس پیاس تھا اور کالی مرچ ڈال دیں آپ یہ اپشن ہے آپ ڈالنا چاہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ سکت کرتے ہیں اس سے یہ سجاوٹ اس کی اچھی آ جاتی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دینا ہوگیا یہ ہمارے پاس ہوگیا دنیا تو یہ میں نے جو دو لیمن لیا تھے اس کا جوس نکال کر ہم نے اس طرح یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو ڈال دیا ہے اور یہ میں نے دو سے تین چمچ دودھ کے لیے تھے اس میں میں نے زردہ رنگ ڈال کے آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اور اس طرح سے بھی ڈال سکتے ہیں تو اب یہ ہماری جو بریانی دم کے لیے رہ دی ہے جو لہان کیا اور یہ دیکھیں بلکل اتنی سے آگتے ہیں ہم نے اس کو دس منٹ کے لیے دم لگانا ہے بسم اللہ یہ دیکھیں ہماری بریانی کو دم لگ گئے تو ملتی ہم دس منٹ کے بعد تو دوستو دس منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کا دم کھولنے لگیں یہ دیکھیں کتنی پیاری لوک ہے یہ تھی اور اور یہاں پہ ہم اس کو دیکھتے ہیں بسم اللہ یہ دیکھیں ایک ایک دونہ ہمارا چاول کا الگ الگ پڑا ہوگا ہے یہ دیکھیں تو یہاں پہ ہم چولہ بند کر دیتے ہیں اور یہ دیکھیں تو اس کو ڈی شوٹ کرتے ہیں ہم ایک تو ہماری بریانی بن کے تیار ہو چکی ہے تو چلیں ہم اس کو چیک کرتے ہیں کیسی بنی ہے یہاں پہ میں نے کوئی سو اللہ، مانیں رہی ہے بہت مجھے کی بنی ہے یہاں پہ میں نے آپ کے سامنے کوئی مسائلہ جو ہے نا بزار کا مسائلہ مطلب ڈبے والا یا پیکٹ والا کوئی مسائلہ نہیں استعمال کیا جو چیز تھی وہ سب اریجنل میں نے چیز استعمال کی ہے تو اگر آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور در پائیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بہن سانی مل سکے اور دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیار رکھیں اللہ پیس